السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افید سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عیفت و امان میں رکھے تو ناظرین اکرام لیکشن سے ایک روز پہلے کا یہ سروے ہے ایک ایسا الکا ہے جو کہ لہور سے صرف پندرہ منٹ کی مسافت کے اوپر ہے وہاں پر ایک ایسا کنٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے تین بار کے رکن قومی اسمبلی کو پاکستان طریقہ انصاف کا کیا میدوار ہرا پائے گا اس پر ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ٹچ کرنے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آج تک پہنچ سکیں تو ناظرین اکرام ہم جس ہلکہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ شیخ پورا کا ہلکہ ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیک نون کی جانب سے میا جوید لطیف صاحب جو ہے وہ امیدوار ہے جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خورم شہزاد ورق ہیں یہ اس شہر کا ہلکہ ہے جو کہ جڑیالہ شیر خان کی جس کی کچھ یونین کونسل جڑیالہ شیر خان کی آتی ہے اس میں کھاریاں والا اور مانا والا تک یہ ہلکہ جاتا ہے جس کی کچھ یونین کونسل جو ہے وہ اس ہلکہ میں آتی ہے تو یہ ہلکہ جو عموم ہی طور پر یہ سٹی کا ہلکہ کہلواتا ہے تو یہاں پر میا جوید لطیف جو ہے وہ تین دفعہ رکنے قومی اسمبلی متخب ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے ہلکے میں کئی کام کروا ہے جس میں انڈر پاسیز ہیں روڈ ہیں پارکس ہیں اور کافی جو ہیں انہوں نے کام کروائی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میا جوید لطیف جب کامیاب ہوئے تھے تو ان کے نیچے جو دو ایمپ یہ تھے وہ دونوں ہار چکے تھے اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے تھے تو سترہ جلائی کو دبارہ اس ہلکے میں صبح اسمبلی کے الیکشن ہوئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایمپی اے جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیک نون میں شامل ہوئے تو ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو یہاں سے پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا چکا تھا وہ مسلم لیک نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے آیا تو اسے جو ہار تھی اس کا مقدر بنی اور وہاں سے تحریک انصاف کا حمید یافتہ امیدوار خورم شہزاد ورق جو کہ اس وقت میاں جویز لطیف کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے قومی اسمبلی کا وہ جیتنے میں ان چاس ہزار ووٹ لے کر جیتنے میں کامیاب ہوئے تو اس سلکے کی ہم آپ بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ دو بڑی برادری ہیں جو کہ بہت افیکٹ کرتی ہے اس سلکے کے اوپر جن میں ایک ارائی برادری ہے اور دوسری جو ہے وہ جٹ برادری ہے جیسا کہ میاں جویز لطیف کا تلق جو ہے وہ ارائی برادری کے ساتھ ہے اور خورم شہزاد ورق کا تلق جو ہے وہ جٹ برادری کے ساتھ ہے جو نو برادری ہیں جو وہ اپنے امیدواران کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر سوائی سطح پر تحریک انصاف کا ووٹ بینک کافی زیادہ تھا جبکہ قومی سطح پر تحریک انصاف کو یہاں پر شکست ہوئی تھی اب کی بار دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا وہ امیدوار جو سوائی سطح پر کامیاب ہوا تھا دو ہزار بائیس میں سترہ جولائی کو تو کیا دو ہزار چوبیس میں وہ یہاں پر کامیاب ہو پاتا ہے کیا وہ تین بار رکنے قومی اسبلی بننے والے میاں جویز لطیف کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیا یہاں پر مکس جو ووٹر ہیں مسلم لیگ نون کا بھی ووٹر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹر ہے آپ کی بار دیکھنا یہ ہے کہ اس سلکے میں کس کا ووٹر جو ہے وہ بازی پلٹنے جا رہا ہے اس کا جواب جو ہے وہ کل آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن کے اندر ملے گا اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم